موسیقی پاکستانی شائکین جس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ آن پہنچا ورلڈ کپ کرکٹ آرنمنٹ میں آج پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت کے شہر عدرباد دکن میں نیدر لینڈ سے ٹکرائے گی ساتھ برس بعد بھارت جانے والی پاکستانی ٹیم نے عدرباد دکن میں کئی ٹریننگ سیشنز یہ ہے عدرباد دکن پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے نو میں سے دو میٹس کھیلے گی وام اپ میٹس سے پاکستانی ٹیم کو اپنے کمبینیشن کو تیار کرنے کی پریکٹس کے بھرپور مواقع میں لے ہیں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان بشندوں کا انخلاص شروع تیس افغان خاندانوں کو لے کر سولہ ٹرک روانہ ٹرکوں میں ساڑھے تین سو افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں دوسری جانب ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان بشندوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسلامباد میں مارگلہ ٹاؤن کے قریب غیر قانونی افغان بستی گراہ بھی گئی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ آپریشن افغانیوں کے نہیں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی خلاف ہے انخلاف کی کوئی حتمی تاریخیں ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی مرحلہ وار نکالا جائے گا پاکستان اور افغانستان باہمی تجارت بن نہیں ہوئی غیر قانونی افغان بشندوں کی وطن باپسی کے معاملے پر پاکستانی حکام کی افغان سفارک خانے کے حکام سے اہم ملاقات عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی مزید ایک روپے اکتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی قیمت میں اضافے کا اطلاعہ اکتوبر کے بلز میں ہوگا فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں سارفین پر اکترس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافے کا اطلاعہ لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا روس کا یوکرین کے علاقے خار کیف میں سوپر مارکٹ پر میزائل حملہ اکانوے افراد ہلاک حملہ ایک کیفی کی دکان پر کیا گیا جہاں شہریوں کی بڑی تداغ بھی موڈت تھی اور پاکستانی فوٹبال فیڈریشن نے برازیلین گول کیپنگ کوچ راجیو راموس موس کی خدمات حاصل کر لی وہ کمبوڈیا میں پاکستان فوٹبال ٹیم کو جوائن کریں گے پاکستان فوٹبال ٹیم ورلڈ کپ دوہزار چبیس کالفائز کے لیے ناؤ اکتوبر کو کمبوڈیا پہنچے گی